اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ کچن میں موجود چیزوں کی سپائی کی ایک ایسی ٹرک لے کر آئی ہوں کہ ہر کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کانچ کی برطن ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں اور خاص طور پر جب اس پر ڈیزائننگ ہو تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹرک شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کے پرانے برطن بلکل نئے جیسے بن جائیں گے نہ ہی اس میں آپ کو کوئی نہ سرف نہ سابون نہ کیمیکل کا یوز کرنا پڑے گا بلکہ کچن میں موجود چیزوں سے ہی آپ ان کی بہت آسانی سے سپائی کر سکتی ہیں ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے بلکل بھی نہیں کرنا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک باول لیا ہے اور اس کے اندر ہم نیم گرم پانی ایٹ کریں گے اتنا نیم گرم پانی ہو کہ آپ کی جو ہے وہ ہاتھ آسانی سے اس پانی کو سہ سکیں اس نیم گرم پانی میں ایک ٹیبل سپون بھر کے بیکنگ سوڈا یا کھانے کا سوڈا ایٹ کر دینا ہے کپڑے دھونے والا سوڈا ایٹ نہیں کرنا صرف کھانے کا ہی سوڈا ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ پانی میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے یقین کریں کہ جب آپ اس سے برطنوں کو صاف کریں گے تو آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا اس کے علاوہ اس میں ہمیں سرکہ ایٹ کرنا ہے سرکہ جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس پانی کے اندر ہم ٹھری ٹیبل سپون بھر کے سرکہ ایٹ کریں گے میں آپ کو ایک اہم بات بتانے والی ہوں کہ سرکہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور اپنے کھانوں میں بھی سرکے کا استعمال لازمی کیجئے گا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ حازمیدار ہوتا ہے ہم نے ایک آنچ کا ایک کپ لیا ہے جو کہ ڈیزائننگ مالا ہے اور اس کو ہمیں اس پانی میں اچھی طرح سے ڈپ کر دینا ہے اس کو ہم نے پہلے بھی دھویا تھا مگر یہ ساف نہیں ہوا تھا پھر ہم نے یہ ٹریک استعمال کی تو بہت زیادہ اچھا بلکل نیا جیسا ہو گیا تھا اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے صرف بھگونا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ چھنی بھی جو کہ چائے کے لئے یوز ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں ساف کرنا ہے اور اس کے بھی ہم آپ کو ٹریک بتاتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ گندی ہو رہی ہے اور اس میں اندر پتی جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو پھیکنا پڑ جاتا ہے اس کو ہمیں ساف کرنے کے لئے چولے پر اچھی طرح سے اس کو گرم کر لینا ہے تاکہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ جل جائیں اس کو ہمیں اس وقت تک جلانا ہے جب تک اس میں موجود جو بھی چیز ہے وہ اچھی طرح سے جلنا جائے چائے ہر گھر میں پی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو چھانتے ہیں تو چھنی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو پھیکنا پڑ جاتا ہے ہم نے چھنی کو اچھی طرح سے جلا لیا تھا اور تھنڈا کر لیا تھا پھر ہم نے ایک پیالہ لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے اس کو اچھ طرح سے جھاڑا تھا جس کی وجہ سے یہ چھنی بہت زیادہ ساف ہو گئی تھی اگر آپ کی گھر میں بھی چھنی موجود ہے اور اس طرح کی ہے گندی ہو رہی ہے تو آپ اس طرح سے اس کو ساف سترہ کر سکتے ہیں بلکل نیا جیسا کر سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے ساف ہو چکی ہے ہم نے جس پانی میں کب بھگویا تھا اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہمیں داتوں والے برش سے اچھی طرح سے ساف کر کے دھونا ہے تاکہ اس میں موجود جو میل ہے وہ اچھی طرح سے ساف ہو جائے آپ کے پاس کوئی بھی داتوں کا پرانہ برش ہو تو آپ اس سے ساف کر سکتے ہیں میں نے بھی یہ پرانہ برش لیا ہے اس کو بھی آپ آسانی سے اس سے ساف کر سکتے ہیں داتوں کی برش اگر خراب ہو جائیں تو ان کو پیکنا نہیں چاہیے بلکہ استعمال کے لیے رگ دینا چاہیے جو ہمارے لیے بعد میں کام آتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کو رگڑ رگڑ کے ساف کرنا ہے تاکہ اس میں اچھی طرح سے میل جو ہے وہ ساف ہو جائے اس میں ہم نے کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ڈالا ہے بلکہ دو چیزیں ہی ڈالی ہیں جو کہ کچن میں موجود ہوتی ہیں جب آپ ایک تفہہ کو ساف کر لیں گے تو آپ کو بلکل بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے یہ گھر میں ساف کیا ہے کیونکہ ساف کرنے کے بعد یہ بلکل کانچ کے برطن نئے جیسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلکل بھی یقین نہیں آئے گا اور پانی دکھیں کتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے اس کو ہم پھیکیں گے اس سے دوسری چیزیں بھی ساف کر لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی دانتوں کا برش نہ ہو تو آپ اس کپ کو جو کپڑے دھونے والا برش ہوتا ہے اس سے بھی آسانی سے ساف کر سکتے ہیں مگر یاد رہے کہ برش جو ہے وہ نئے ہونا چاہیے اب اس کو ہم کپڑے دھونے والے برش سے اچھی طرح سے ساف کریں گے تاکہ اس میں موجود جو میل ہے وہ اچھی طرح سے اس میں ساف ہو جائے پانچ کے برطن بار بار یوز کرنے کی وجہ سے پرانے اور پیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان کا استعمال کرنے کا دل بلکل بھی نہیں چاہتا خاص طور پر جب مہمان آئیں تو ہمیں بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے یہ ٹرک اپلائی کریں جس کی وجہ سے ہمارے برطن بلکل کانچ کے نئے جیسے ہو جائیں گے ہمیں اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اب یہ جو پانی ہے اس کے اندر ہم وہ جو چھنی ہے وہ ہم اس میں ڈپ کر دیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اب اس کو ہمیں کپڑے دھونے والے برش سے اچھی طرح سے ساف کرنا ہے تاکہ اس میں موجود جو بھی پارٹیکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں ہم نے اس میں موجود کچن کی دو ہی چیزیں استعمال کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ایک دفعہ پانی بنا لینے کے بعد آپ بہت سے برطنوں کو آسانی کے ساتھ چمکا سکتے ہیں خاص طور پر جو پرانے برطن ہوتے ہیں اور ڈیزائننگ والے ہوتے ہیں جن کو ساف کرنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے آپ اس کو آسانی سے ساف کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ساف ہو چکی ہے اور اس میں جتنے بھی پارٹیکلز تھے وہ اچھی طرح سے ساف ہو چکے ہیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اس چھنی کو آسانی سے ساف کر لیا ہے بلکل نئی جیسی لگ رہی ہے آپ بھی اس طرح سے اپنی چھنی کو ساف کر سکتے ہیں چائے کا استعمال ہر گر میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چھنیاں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں یہ میری دوسری چھنی ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے اس کو جلا کے ساف کر لیا ہے بہت اچھے سے ساف ہو چکی ہے اس پانی کو ہمیں پھیکنا نہیں ہے بلکہ اس سے دوسرے برطن بھی ساف کیے جا سکتے ہیں ہم نے یہ پلاسٹک کی ٹریل یہ ہے جو کہ بہت زیادہ گندی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہ پانی ڈالا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم رب کریں گے اس سکوچ برائٹ وغیرہ سے آپ رب کر لیجئے گا تو اچھی طرح سے یہ ساف ہو جائے گی آپ کسی بھی پلاسٹک کے برطن کو اس طرح سے ساف کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں پرانی چیزوں کو پھیکنے کا بلکل بھی دل نہیں چاہتا جس کی وجہ سے چیزیں پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو آپ اس ٹرک کا یوز ضرور کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کانچ کے کپ کو کتنی اچھی طریقے سے ساف کیا ہے جو بلکل نیا لگ رہا ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ پرانا ہے یا نیا اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کے لئے ہیلپ فل ہے یا نہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تیک کیر اللہ حافظ